جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا لباس اتر جاتا ہے تو لباس کا مختصر ہوتے چلے جانا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ بندہ ترقی آفتہ ہو گیا ہے بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اس کا لباس سکڑتا چلا جا رہا ہے تو لباس کا مکمل ہونا تینوں مقاصر لباس کے نصیب ہوں سب سے پہلا مقصر لباس کا پردہ ہے دوسرا مقصر لباس کا گرمی اور سردی کے اثرات سے بچنا ہے تیسرا مقصر لباس کا زینت ہے یہ تین مقصد ہیں لباس کے پہلا مقصد پردہ پردے کی چیزوں کو چھپانا جن کا پردہ میرے رب نے رکھا ہوا ہے دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو شعور دیا اس لئے اس کو پردہ کرنا پڑتا ہے جن کو شعور نہیں ہے ان کے پردے کا قدرت نے خود احتمام کیا ہے جنوروں کے بال رکھے ہیں اور ان کے کچھ آزا اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان کا پردہ رہتا ہے لیکن جس کو شعور دیا جس کو فہم دیا اس کے ساتھ اس کا لباس بھی ہوتا رہا ہے اور شرم اور حیاء جب ہوتی ہے تو لباس کا اترنا طبیعت پر شاہ گزرتا ہے اگر آزائے بدنیا کا اظہار ہو لباس سے تو پھر لباس کا یہ بنیادی مقصد تھا تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا اس لئے فرمایا جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گے رسوہ کر دی جائیں گے لباس پہنے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ برہنہ دکھائی دیتے ہیں ان کے آزائے بدنیا کا اظہار ان کے لباس سے ہوتا ہے تو پھر وہ لباس کیسا ہوا لباس تو پردے کیلئے تھا زینت کے لئے تھا موسمی اثرات سے بچانے کے لئے تھا یہ تین مقصد تھے لباس کے تو بنیادی مقصد پردہ تھا تو اگر وہی حاصل نہ ہوا تو پھر لباس کا مقصد کیا ہوا تو یہ بازین میں رکھیے گا کہ جب کسی بھی معاشرت میں ان کا لباس سمٹتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلتے ہیں آج کل یہ شارٹس پہننے کی عادت ہو گئی ہے اور اس میں یہ گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں جبکہ گھٹنا شامل ہے آپ کے پردے میں آپ کے سطر میں مرد کا سطر گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے اگر کسی مجبوری سے یا کسی وجہ سے وہ کوئی ایسا لباس پہنتا بھی ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کو ننگا نہیں رکھے گا اور ننگا نہیں ہونے دے گا تو یہ اس کے پردے میں شامل ہیں تو قوموں کا بے لباس ہونا یہ قوموں کی تہذیب پہ پتہ دیتا ہے میں وہاں اندلس میں گیا تو کرتبہ میں اور غرناطہ میں تاریخ دیکھنے کے لیے میں دو دفعہ گیا اور مجھے یہ تھا کہ میں جہاں مسلمانوں نے ایک مدت تک حکومت کی ہے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو غرناطہ میں بھی دیکھا اور کرتبہ میں بھی یہ دیکھا کہ ان کے قرآن مکانوں کا جو ترز تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ قدے آدم سے اوپر شروع ہوتی ہیں یعنی ہمارے ہاں تو وہ آج کل یہ نیا جو ترز تعمیر آیا ہے کچھ عرصے سے کہ چار فٹ کی گلی ہم اطراف میں چھوڑتے ہیں اور دیوار اوپر کر کے تو کھڑکیاں نیچے تک لے جاتے ہیں تاکہ ہوا کی گزرگاہ آسان ہو اور جب یہ گلی چھوڑنے کا رواج نہیں تھا تو جو گھر کے کمرے کی کھڑکی ہوتی تھی یا سہن کی کھڑکی ہوتی تھی وہ ڈریکٹ گلی میں کھلتی تھی تو اس وقت ترز تعمیر جو مسلمانوں کا تھا اور جو دوسرے لوگوں کا ترز تعمیر تھا اس میں فرق تھا جو دوسرے لوگ تھے وہ نیچے سے کھڑکی شروع کرتے تھے اور ہم قدع آدم سے اوپر شروع کرتے تھے چونکہ یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ اندر کوئی حیاء والے رہتے ہیں اور گلی سے گزرنے والے شخص کی نظر اندر نہ پڑے تو میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ تصور نہیں ہے کہ قدع آدم پر کھڑکیاں ہوں لیکن وہاں قدع آدم پر پرانے مکانوں کے کھڑکیاں دیکھی ہیں تو یہ طرز تعمیر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے خمیر میں حیاء رکھا ہے میرے حضور نے سچ کہا تھا جب ایمان آتا ہے تو حیاء آتا ہے جب حیاء رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے